لا الہ الا اللہ رسالت الدین فی هذا الوجود اترانے کا نعمتوں پر اللہ کی کیا نتیجہ ہوتا ہے اللہ رب العزت میں ایک بہتین واقعہ سورہ خصص سورہ نمبر 28 سورہ آیت نمبر جو ہے 76 میں واقعہ فرمائے واقعہ یوں چلتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہتا ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى اور یہ واقعہ ہے قَارُونَ کا جو اس کو عربی میں کہتا ہے انگلی زمان میں اسے قَارُونَ کہتا ہے تو یہ واقعہ ہے قَارُونَ کا قَارُونَ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قَارُونَ مُوسَىٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس کے تعلق سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں اور کچھ مورنقین جو ہسٹورین سے وہ لکھتے ہیں کہ قَارُونَ جو ہے موسَىٰ علیہ السلام کا چچا ذات بھائی تھا ریلیشن کے اندر بہت نزدیک تھا موسَىٰ علیہ السلام سے چچا چیرہ بھائی تھا واللہ واللہ ہم نہیں جانتے بہت پرانا واقع ہے لیکن خوال ہے تو رکھ رہا ہم آپ کے سامنے دیکھیں اور یہ جو ایک طرح سے بنی اسرائیل کا ایجنٹ بند بیٹھا تھا فیرونیوں کے پاس فیرونیوں نے تو پورے بنی اسرائیل اغلا منا رکھا تھا خارون کا معاملہ لگتا لیکن تو اس کے جو ایکنومیکل سٹیٹس جو قرآن بیان کر رہا ہے اس ایکنومیکل سٹیٹس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایجنٹ بند بیٹھا تھا بنی اسرائیلیوں کا فیرون کے پاس کہ میں اتنے غلام لاکی دوں گا ایسا سا کروں گا مجھے اتنا مل جانا چاہیے حالانکہ بنی اسرائیل پوری پستی میں تھی لیکن خارون نہیں تھا دیکھیں اللہ نے کہہ رہا ہے کہ خارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن اس کا سوشل سٹیٹس دیکھئے اس کا ایکنومیکل مالی اور سماج کی حصیت بہت ہونچی ہے اس کی تو اس سے ایسا لگتا ہے یہ شاید ایجنٹ بن بیٹھا تھا مطلب میڈیٹر بن بیٹھا تھا بنی اسرائیل میں کہ بنی اسرائیل کوئی چالبازی چلے تو جا کر وہاں بگ دیا اور فیرون چالبازی چلو دیکھ لو تو فیرون اس کو عطا کر رہا ہے دے رہا ہے تو اللہ رہا فرما رہا ہے اور کہہ رہا کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اب جو اللہ آگے فرماتا ہے اس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا پس اس نے ان پر جو ہے سرکشی اور ہم نے اسے خزانے دیئے اور پس اس قارون نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی تو اس سے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا سرکشی کہتے ہس سے آگے پڑھنے شاید ایجن من بیٹھا مخبیر من بیٹھا اور جو کچھ کیا قوم کے خلاف ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ سرکشی کی اور پھر فرمایا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت انسانوں کی مشکل سے اٹھا پاتی تھی اور جو لفظ جماعت کے لئے بڑی جماعت کے لئے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ کموں کموں بیش جس سے زائد اور بیش سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے صفحہ یا کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ بیش سے زیادہ اور اسی سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے صفحہ مطلب بیس آدمیوں کی یا بیش سے لے کر اسی آدمیوں کی ایک بڑی جماعت اور جماعت نہیں مضبوط جماعت مضبوط انسانوں کی بھی اس کی چابیاں کنجیاں اٹھا نہیں پاتی تھی سمجھ رہے آپ مطلب اگر کوئی کہے کہ میرے گھر کی چابیاں لے جاؤ اور کوئی بلے کہ چابی لے جانے ہم نے وہ ایک ٹرک لے کے آئے چابیاں صرف گھر کی تو اس سے اس کی حیثیت استطاعت مال و دولت کا اندازہ ہی لگا جا سکتا میرے گھر آپ کی گھر کی دو چار چابیاں ہوتی کچھ لوگ گھر کی ایک چابی اور کچھ کیا چابی نہیں ہوتی کچھ نعمتوں سے کچھ چیزوں کا اظہار ہوتا ہے انسان کے پاس کیا ہے چابیوں سے اندازہ لگائی چابی بہت چھوٹی چیز ہوتی بڑے سے بڑے بہل کوئی چھوڑا سا لوگ لگاتے ہیں تو چابی چھوٹی تو چابیاں اٹھانے کے لئے جماعت بلے تو کتنا مال و دولت اللہ نے فرمایا اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بہ مشکل اٹھا پاتی تھی اتنا آسان نہیں تھا ان کے لئے بھی تھی جب اس نے اس کی اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ پھر آؤ خارون سے بات کرو اور کہو احسن کما احسن اللہ علیہ جا کر کہو اس سے احسان کر اپنی قوم پر اے قارون شاید یہ آزاد ہو گیا تھا بھی یا غلامی میں تھا جو بھی معاملہ تھا احسان کر اے خارون اپنی قوم پر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر تو خارون نے کیا کہا احسان کس نے مجھ پر کیا ارے یہ تو میں نے اپنے محنت سے کمائیا ہے پیسہ کیا لگائے اللہ نے احسان کیا مجھ پر اور میں لوگوں کو دوں یہ جو مال و دولت تم لوگ میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ میری اپنی کمائی بھی اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پر کمائیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا احسن احسان کر اے قارون کما احسن اللہ علیہ اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا قارون نے کہا چلو جاؤ موسیٰ کیا لگائے میں نے محنت سے کما یہ تمام چیزیں اور تم کہہ رہے ہو احسان کرو چھیک پیسے نے جو ہے جب اس کی خوم نے اس سے کہا کہ اترامت اکڑ مت مطلب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ کہیں اور بیچ میں آتا ہے واقعہ وہ اس سورے خصص کی آیت نہیں یعنی کہ میں نے بیچ میں رکھی ہے تو جب خوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا دو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں یہ میں نے خود کمائیا تو خوم نے پھر جواب دیا اور کہا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ان کے نیکوں کارون ہے اچھے لوگوں behöver نہیں کہا خارن عمط اترہ اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے فرماتا ہے تو اس کے بعد خارن نہیں مانا پرا واقعہ چلا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اللہ کا قول آگے اسی واقعے میں سورے خصص میں چلتا ہے اللہ فرماتا ہے فقصفنا بہی اور اس وجہ سے کہ اس نے ذکاعت نہیں دی صدقات نہیں دی ہم نے اس کو دھسا دیا بھی ہی و بیداری ہی اور اس کے گھر کو اللہ نے جو ہے و بیداری ہی الارض کہ ہم نے جو ہے قارون کو اور قارون کے گھر کو زمین میں دھسا دیا ہم نے کیا کیا قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو گویا اللہ نے فخر تکبر خود پسند دی اور جس کو ہیں کہ اترانے کو ناپسند کیا نہ صرف ناپسند کیا ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ اترانے والے کا اللہ نے کیا حل کیا جس کا جتنی مالا دولت تھی اور زہر چی باتیں دیکھئے اگر میں اپنی چھوٹی موٹے نعمتوں پر ایک بنگلی اور ایک گاڑی پر اترا رہا ہوں تو خارون تو زیادہ مستحق اترانے کا جس کی کنجیاں ہی صرف ایک جماعت اٹھا رہی بات سمجھے نا ہم آج اللہ نے ذرا سی نعمت دی مجھے کیا نعمت دی اللہ نے میرے پاس ٹوویلر آگئی کیا آکڑ ہوگی میرے کی بس خدم نمین پہ نہیں مرے اور اترانے کا یہ آل کی لوگ پریشان ہیں کیا رہی آدمی کیا ہو گیا علاقی کیا نعمت ملی مجھے ایک چاوی مطلب خارون سے میں کمپیر کر رہا ہوں ایک چاوی تو بلد ایک ہی چاوی آتی ایک چاوی ملی تو اتنا اترا رہے اگر اترانے کا حق ہوتا کسی کو تو خارون کو ہو سکتا تھا جس کی چاویاں خوی جماعت ایک سے لے کر بیس یا بیس سے لے کر اسی بھی نہیں اٹھا پاتے تھے اگر میں کہوں کہ میرا ایسسٹنٹ آ رہا ہے چاوی لے کر آ رہا دوسرا آ رہا وہ بھی چاوی لے کر آ رہا بہا بندہ دل آ سکتے اس کے اسٹیٹس کا چلی اس زمانے کا لوگ بڑھا ہوں گا لیکن چاوی تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی سمجھ رہے آپ تو اگر اترانے کا ہوتا تو یہ خارون کا واقعیات کرنے سے وہ اترانے انسان کا کم ہو سکتا ہے جو چاوی کی بنیاد پر اترانے اور اللہ نے دیکھی چاوی کا لفظ اس کی کنجیوں کا خاصتہ سے استعمال اس لئے کیا کہ چاوی ہر جگہ ہوتی ہے میری کار تو بہر ہے لیکن آپ کے ساتھ دلتا میرے پاس کار ہے چاوی ہوتا تھی والو ہونڈائی ٹو یوٹا اندازہ ہو جا رہا ہے اس سے چاوی گھمارا ہوں آپ کے سامنے بڑی دکھری پھر اگر بغر چاوی کی بھی گاڑی ہے تو اس کو چاوی ہوتی ہے وہ لگتی نہیں ہے لیکن اس میں ریموٹ ہوتا ہے پہ انسان اترہ آتا ہے تو کہا خارون کو سوچ لو ذرا کتنی چاوی ہوتی ہے میرے پاس ایک لوکر ہے میں اس چاوی پہ اترہ رہا ہوں تو دوسرک پاس لوکر رہی نان کو پتا بھی یہ لوکر کیا ہوتا ہے بینگ میں ہوتے ہیں لوکر تو میں اترہ رہا ہوں کہ میں لوکر آپریٹ کرتا ہوں ایک چاوی کی بنیاد پر تو آپ یہ بہت سوچنے کی چیزیں آتا رکھیں ہمیں کسی بھی نعمت پر اللہ نے جو دے رکھی ہے اس پہ اترانا نہیں چاہیے اس پہ اترانا نہیں چاہیے بات سمجھ جا چابیوں کا زیادہ استعمال منع نہیں ہے تو بولے چابیوں بہت بری چیز سے اترانا نہیں ہو سکتا آدمی کہ اتنا واقع میں کام ہو کہ اتنا چابیوں سے چابیوں نے گھومتا ہو لیکن اترانا نہیں ہے کہ میں اتنا کام مالا اتنا امپورٹنٹ پرسن ہو اتنی چابیوں یہ سمجھنے کی چیز تو اے لوگوں سن لو خارون کا واقعہ اگر اترانا اور فخر کرنا ہوتا اگر چابیوں پر مال دولت پر تو خارون کو تھا لیکن اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا اور زمین میں دھسان دیا تو ہمیں بہت ایک سمپل لائم جینا چاہیے سمپل سے مراد یہ نہیں ہے بیکاریوں کے زندگی سمپل سے مراد یہ ہے کہ فقر اور تکبر اور خود پسندی اور اس میں ہم دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں ہم چیزوں سے ہم بچے ہیں موسیقا